ڈیئر ونس اس اسٹینجا کو ہم پڑھیں گے کہ اب مدر کیا کہہ رہی ہے اس اسٹینجا میں اپنی بیٹی سے ہنی چائلڈ ہنی چائلڈ دہ ورلڈ is فل آف پلیزر مدر بیٹی کو سنسارک سکھ سبیدھاؤں کے بارے ہم بتا رہے ہی دنیا کتنی خوبصورت ہے یا اس پنجرے کے اندر کتنی بڑی خوشی چھپی ہے ایک مدر اپنی بچی کو بتا رہی ہے وہ پیاری بیٹیا سنسار سکھ سے بھرا ہوا ہے اور برائیڈل سانگس اینڈ کریڈل سانگس اینڈ سینڈل سینٹڈ لیزر جو شادی کے گانے ہیں جب تم برائیڈ بنوگی دلھن بنوگی تو کتنے پیارے پیارے گیت گائے جائیں گے یاد کرو کرو کریڈل سانگس جب چھوٹے چھوٹے بچے جھولوں میں جھول رہے ہوتے ہیں تو کتنے پیارے گیت ہوتے ہیں اور جو سندل کی خوشبو ہے چندن کی خوشبو ہے پالنے کی چندن کا پالنا میں نے کہیں پڑھا ہے بہت پہلے کہ ایک آبت چندن کے پالنے میں بچوں کو سلایا جاتا تھا تو ان کی مہک ہوگی وہ کتنے سکھ سویدہ دے گی لیزر دے گی ریسٹ دے گی فریڈم دے گی فریڈنس آف مائنڈ دے گی اور تمہارے دلھن کے کپڑے کتنے سندر ہیں جو اندر رکھے ہوئے ہیں تیار ہیں کمرے میں تمہارے انتظار کر رہے ہیں تو ہم ایسا کہ سکتے ہیں یہاں پر کہ مدر ہر سمبب کوشش کر رہی مدر ٹرائنگ ہر ایبری ویر پاسیبل ٹو کنسول دا ڈاٹر ٹو لیو ایٹ ہوم اور ٹو لیو دا ورل آؤٹسائیڈ کہ وہ دنیا کی باہر کی چیزوں کو چھوڑ کر گھر کی سندرتہ کو سمجھے اور گھر کے مہتوں کو سمجھے یعنی کی سانسارک دنیا کو یا سانسارک مہو مہیا کے بندنوں کو ہی اپنا لے یہ ایک ماں ہر ماں جیسا چاہتی ہے ویسا ہی یہ ماں بھی اس پویم میں کہہ رہی ہے ٹھیک ہے پھر وہ سلور انڈ سیفلن گلوئنگ تو وہ چاندی کے رنگ کے یا سیفلن کلر کسریہ رنگ کے کپڑے ہیں اور وہ بہت سب کچھ جتنا بھی سندر ہو سکتا ہے ورنن کر رہی ہے اس کی شادی کا جو کی ہر بیٹی بچیوں کا ایک خواب ہے اور وہ اس خواب کو اسے بار بار دکھا کر اس کا احساس کرا کر اسے یاد کرا کر اس جیون سے جوڑنا چاہتی ہے جس سے بچی مکت ہو کر باہر کی نیچر کے دنیا میں جاننا چاہتی ہے پھر بچوں کو کیک بہت پسند ہے تو وہ کیک کا یوز کرتی ہے تمہارے شادی کا کیک بھی آ گیا ہے فورن میں وہاں پر میریج ینیورسٹری پر ہمارے دیکھا ہے کیک کو ہم لوگ سلیبریٹ کرتے ہیں کیک کٹنگ کرتے ہیں اور وہاں پر شادیوں میں کیک سرمنی ہے تو وہ اسے بھی یاد دلاتی تمہارا کیک بھی تیار ہو گیا ہے تمہاری ڈرسز بھی تیار ہو گیا ہے تمہارے گاؤن بھی تیار ہیں سب کچھ تیار ہے then تم کہاں جا رہی ہو بیٹی تم اسی دندگی میں رہو اسی دنیا میں رہو and this world is best for you because it has everything whatever you like it has everything whatever you wish is for تم جو جو چاہتی ہو تم جو جو پانا چاہتی ہو اس انسار میں وہ سب اس دنیا میں ہے اس دنیا کو جیو اس دنیا کو انجوائے کرو تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے so this is the explanation of this very very interesting stanza okay hello friends اس لاثت اسٹینزہ کو بہت دھیان سے دیکھیں گے کیا اس لاثت اسٹینزہ ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے بہت ہی کچھ بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس میں so finally وہ ڈاٹر اپنی مدر سے کہتی the brightil songs of cradle songs have cadences of sorrow کہ ہے ما کہ جو دلہن کے گیت ہیں یا جھولوں کے گیت ہیں پالنوں کے گیت ہیں یہ آج خوشیاں ہیں لیکن آنے والے سمیہ میں یہ دخ میں بدل جاتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک دو تین چیزوں کو کوشش کروں گا سمجھانے کی please ویڈیو کو ضرور دیکھیں پورا کہ رات میں جب دلہن کا لباس لڑکی پہنتی ہے شادی ہے جیمالہ ہے بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے سب خوش ہوتے ہیں لیکن صبح جب ہوتی ہے تو دلہن کی جب بدائی ہوتی ہے تو ساری آنکھیں غمگین ہو جاتی ہیں تو خوشیاں کب غم میں بدل جائیں اس کا کبھی احساس نہیں ہوتا ایسے ہی کہ جو بھی سخ ہے نا وہ کب دخ میں بدلے گا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو یہ سب جو ہے وہ ٹیمپریری ہے چاہے وہ برائیڈل سانگ سو کریڈل سانگ سو یا کچھ بھی خوشی جو دکھ رہی ہے جو سورج ابھی خوشبو بکھیر رہا ہے دنیا میں روشنی کر رہا ہے شام آتے آتے چاروں طرف اندھیرہ قائم ہو جائے گا سو we have no idea whether it will change in a second or moment or not or so or so on کہ کب کیا ہو سکتا ہے کب کیسے بدل سکتا ہے تو جو دنیا دیکھ رہی ہے یہ بہت ہی پریورتن شیل ہے کب سکھ سے دکھ میں بدل جائے گی خوشی سے گم میں بدل جائے گی ہم میں سے کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو اس لیے اس چھوٹی سی خوشی کے لیے ہمیں پرمننٹ خوشی کو کبھی نہ کارنا نہیں چاہیے ایک چھوٹی سی بچی بہت گہری بات کہتی ہے یہاں پر پویٹس سروجنی نائیڈو نے میسٹسیزم کا یوز کیا ہے ہندی میں جیسے رہست بات کہتے ہیں مجھے چند لائنیں یاد آ رہی ہیں ضرور سنیں کبیر داس نے لکھا ہے کہ کام آنگوں کچھ تھرنا رہائی دیکھت نین چلا جگ جائی ہی ایشور میں تم سے کیا مانگوں دنیا میں کچھ بھی استھر نہیں ہے پرمننٹ نہیں ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سنسار چلا جاتا ہے نیا موبائل تین مہینے بعد پرانا ہو جاتا ہے نئی گاڑی دو چار سال بعد پرانے ہو جاتی ہے نیا مکان بیس سال بعد پرانا ہو جاتا ہے اور یہ شریر بھی ایک سمیں پرانا بیکار اور خراب ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں ختم ہو جاتا ہے تو کبیر نے لکھا ہے کام آنگوں کچھ تھرنا رہی دیکھت نین چلا جگ جائی ایک لکھ پتر سوالک ناتی تا رابن گھر دیا نہ باتی تو جو رابن کو بڑا گھمن تھا ایک لکھ پتر تھے سوالک پوتر تھے وہاں بھی آخر میں دیا جلانے والا کوئی نہیں بچا اور فائنیلی وہ کہتے ہیں کہ آبت سنگنا جات سنگاتی کا بھےو در باندھے ہاتی نہ تو کوئی ساتھ آتا ہے نہ ہی کوئی ساتھ جاتا ہے دروازے پر ہاتی باندھنے سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے so it is not about to store money, wealth, everything position, prestige finally you have to leave the world like that empty handed سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے تو ڈھیل لگانے کوئی فائدہ نہیں ہے اور finally کبیر داس نے کہتے ہیں کہ کہے کبیر انت کی باری اور ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری جو انت کا سمیں آتا ہے سب کچھ یہیں رہ جانا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں جانا ہے تو اس لیے اس سنسار کے مایہ موہوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے جیسا کہ وہ کہتے ہیں یہ ایسا سنسار ہے جیسا سینبل پھول اور دن دس کے بیوہار میں جھوٹے رنگ نہ بھول تو یہ چار دن کی زندگی ہے اس میں یہ جھوٹی خوشیاں یہ جھوٹے وعدے جھوٹے رشتے جھوٹے ناتے اس سب میں کچھ رکھا نہیں ہے ایک اور مجھے یادہ رہا ہے قسم وعدے پیار بفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا اور کیا کہتے ہیں کوئی کسی کا ہے نہیں ہاں پر کل ملا کر یہ جو کنٹینٹ ہے اور جو تھوٹ ہے سینٹرل تھوٹ ہے سینٹرل وہی ہے تو اس میں کچھ بچا نہیں ہے چھوٹی بچی اپنے مدر کو کہتی ہے کہ آج کی لاسٹر کل کا سورو بنے گی ابھی کی صبح تھوڑی در میں شام ہوگی شام رات ہوگی اس لیے ان چیزوں میں مجھے پڑھنا نہیں ہے جبکہ مجھے پڑھنا ہے مجھے وہ جنگل کے وہ پیارے نوٹس مجھے پسند ہیں وہاں ایک آواز ہے ایک مدھر دھونی ہے سوہا نہ سفر اور یہ موسم ہسین ہمیں ڈر ہے ہم کھوئے نہ جائیں کہیں تو کچھ ایسی ہی بات ہے یہاں جو چیلندر صاحب نے شاید یہ گیت لکھا تھا جہاں جھرنے گر رہے ہیں ان کی کل کل کرتی آواز مجھے پسند ہے بچی کہہ رہی ہے مجھے وہ دنیا میں جانے دو مجھے روکو مت مجھے جانے دو اوہ مدر مائن آپ کو یاد آیا ہے مئیہ موری یہاں پھر مائی مدر نہیں کہا ہے پیار میں آگئی ہے لڑ میں آگئی ہو مدر مائن ہے میری موری مئیہ ہے مئیہ موری میں نہیں ماخن کھائی ہو یعنی کی میں نہیں وہاں رکنا ہے وہ مہنو جانا ہے وہ مجھے جان دے مجھے روکو مت مجھے جانے دو لیٹ می لیب مائی لائیف اف مائی اون مجھے اپنی زندگی جینے دو مہا مجھے روکو مت I cannot stay the fairy folk are calling وہ پریاں بلا رہی ہیں مجھے اور مجھے وہاں جانا ہے I have to live my life with my own dream I have to fulfill my dream my wish my desires مجھے اپنی خوشیوں کو جینے دو ہی ما مجھے روکو مت مجھے جانے دو this is the end of a very very interesting poem the explanation of the poem is too good I hope that you will all enjoy it اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو پلیز ایک لائک کریں اور اپنے فرنڈز کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اس چینل کو till then bye take care of yourself